یہاں کی فیلنگ ہی الگ ہے آپ جیسے ہی بارڈر پہ آ رہے ہیں آپ کی فیلنگ ہی الگ ہے اور یہ فرس ٹائم ہم ایکسپیرینس کریں گے میں اور عابد بھائی یہاں پارکنگ کر لیے اور یہ دیکھئے یہاں سے اب ہمیں پیدا جانا پڑے گا واگا بارڈر کی طرف عابد بھائی تیاری پوری ہے جی جی ہم اپنی سپورٹ کے لیے جا رہے ہیں پاکستان ہاں اپنی سپورٹ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں یہ منظر آپ نے کہیں نہیں دیکھاؤ گا صرف یہی بارڈر واگا بارڈر کے اوپر کہ دو چھنڈے ایک ہی ساتھ وہاں سے انڈیا کا اور یہاں سے پاکستان کا بھائی کیا ایکسپیرینس ہے انڈیا کا چھنڈہ وہاں سے یہاں سے ہمارا پاکستان کا چھنڈہ دنیا میں کہیں ایسے بارڈر نہیں ملتے ہوں جس طرح سے یہ دیکھے دو چھنڈے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے اب جائیں گے یہاں سے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا ٹریک ہے جو ہمیں یہاں سے پیدا چلنا پڑے گا گاڑی وہاں سے پارک کی تھی وہاں سے پارک کر کے اب ہم جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ صرف یہ دیکھیں یہاں سے پاکستان کا جنڈہ اور وہاں سے انڈیا کا جنڈہ یہ دیوار سپیچ میں جو ہے وہ بارڈر ہے اور اب پہلے کو عرافت بھائی کیسے ایکسپیرینس کریں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت جوش میں اور الحمدللہ ہم آزاد ہوئے اور اس آزادی خوش نصیبی سے ملی ہمیں اور کافی قربانیاں دی ہمارے بڑوں میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اس آزاد ملک میں پیدا ہوئے اس سب پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں پھر فیملی والے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے انٹری کریں گے موسیقی 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 اوہے کیا ہی بات ہے واگبارڈر کے پریڈ میں آپ کے رونگٹے ہی خڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ لاہور ایک بار جائیں تو میری ریکمینڈیشن سب سے پہلے آئے گی کہ آپ ایک بار واگبارڈر لازمی جائیں کیونکہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کے جذبات ایک الگ فیلنگ میں جاتے ہیں اور وہ تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر کی اور پاکستان زندہ باد کے نارے اور یہی جذبات ہوں گے سامنے دوسری سائٹ سے بھی اور ایک بار جانا تو مست ہی ہے میرا فاسٹ ایکسپیرینس تھا اور کافی مزا آیا مجھے اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کا اختتام میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ